اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہماری مائے اور بہنے بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں وہ اسی کپڑے میں نماز بھی پڑھ لیتی ہیں حالانکہ ان کے نماز نہیں ہوتی تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ سمجھ کر سمجھیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور یوں ہی اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ نماز پڑھیں گے وہ اچھی طرح پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے سمجھ دیجئے کہ ساری کا پہننا یہ تو ناجائز اور حرام ہے اگر وہ پہن کر باہر نکلتی ہیں تو دوسرے نامرد دوسرے غیر مرد جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں جو ان کا شوہر نہیں ہے جن کے لیے ان کے پیٹ کا دیکھنا جائز نہیں تھا وہ بھی ان کے پیٹ کو دیکھتے ہیں ان کے بھائی ان کے دیور سارے لوگ ان کے پیٹ کو دیکھتے ہیں جبکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کسی کا اپنے عورت کا پیٹ کا دیکھانا کیونکہ عورت کے لیے سطر جو ہے پورے بدن کا سطر ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے مرد کی طرح کہیں سمجھیں کہ ناف کے نیچے سے مرد کا جو سطر ہے اس سے بھی زیادہ عورتوں کی کھلے رہتے ہیں وجہ کیا دیکھئے ان کے ساریاں جو ہوتی ہیں ناف کے نیچے تک ہوتی ہیں تو ناف کے نیچے تک ہی ساری تو چلا ہی جاتا ہے لیکن ان کا پیٹ بھی کھلنا یہ بھی حرام ہے پیٹ تو کھولتے ہی ہیں پھر ناف کے نیچے بھی تھوڑا کھولا ہوا ہوتا ہے جو کہ مرد کا بھی سطر ہے تو عورت کا سطر تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے تو عورت کا سطر تو پورا ہی جسم ہے لہذا ان کا پیٹ کا کھولنا اور ایسی ساڑھی پہننا جس میں پیٹ کھولا ہوا ہو وہ بلکل حرام ہے ناجائز ہے ہاں ایک صورت ہے کہ ساڑھی اگر ایسی پہنی جائے کہ آپ کے بلاؤز جو ہیں یہاں پورے گٹو تک ہو اور اسی طریقے سے ساڑھی میں اگر آپ پیٹ میں کچھ باندھ لیں یا پھر کوئی طریقہ ہو جس سے پیٹ چھپا ہوا ہو تو پھر ایسی ساڑھی پہن سکتی ہیں لیکن اگر وہ ساڑھی جو آج کل چل رہا ہے کہ آدھے ہاں پہستین کے ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے پیٹ کھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ بلکل ناجائز اور حرام ہے اسی طریقے سے نیٹ والے کپڑے جو آتے ہیں باہن سے لے کر یہاں تک گٹے تک یہ سارے کے سارے نیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں عورتوں کے لیے یہ سب چیزوں کا چھپانا ضروری ہے لازم ہے اگر یہ نیٹ والی کپڑے پہنتی ہیں تو ان کا جسم دکھتا ہے جو کہ ان کو دکھانا حرام ہے اگر وہ نیٹ والی کپڑے پہن رہی ہیں تو بھی حرام کام کر رہی ہیں یہ تو مسئلہ تھا کہ ساری پہننا اسی طریقے سے نیٹ والے بازو تک بازو سے نیچے جو نیٹ والے کپڑے ہوتے ہوئے پہننا یہ بلکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں سطر پوشی نہیں پائے جا رہے ہیں جو عورت کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپایا اور عورت کا سطر پورا جسم ہے چاہے وہ بازو سے نیچے ہو یا پھر پیٹ ہو سارے کے سارے چھپانے لازم اور ضروری ہیں اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت ساری کے اندر جس میں پیٹ دکھ رہے ہو سی طریقے سے کوئی لڑکی کوئی ہماری بہنیں اگر وہ بازو سے نیچے کے نیٹ کے کپڑے ہیں تو کیا ان میں نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی ہے نہیں تو اس مسئلے کو جرہ اچھی طرح سمجھیں دیکھیں نماز کے لیے شرط ہے سات شرطیں ہیں سات کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ نماز میں آنے کے لیے نماز اسی وقت درست ہو سکتی ہے نماز میں اسی وقت آپ شامل ہو سکتے ہیں داخل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو نماز سے پہلے سات کنڈیشن سیون کنڈیشن آپ کے اندر موجود ہوں کہ بدن پاک ہو کپڑا پاک ہو اسی طریقے سے ستر پوشی ہو ستر چھپے ہوئے ہوں اور عورت کا ستر کتہ ہے پورے جسم ستر ہے تو پورے جسم کا عورت کا چھپا ہوا نا شرط ہے اگر یہ شرط جسم کا بدن کا چھپا ہوا ہونا شرط نہ پائی جائے پیٹ کھولے ہوئے ہو تو گیا کہ آپ کا ستر کھولا ہوا ہے ڈھاکا ہوا نہیں ہے اور نماز کے شرط کے لیے نماز کے پورا ہونے کے لیے ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے اسی لیے آپ کی نماز نہیں ہوگی ساری کے اندر ہاں اگر آپ ساری پہن کا نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پیٹ کو ڈھاکیں کسی کپڑے سے اس کے بعد پھر آپ آستین جو ہاف ہیں وہاں نیچے تک آپ کسی دوپٹے سے ڈھاکیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں تو اس صورت میں نماز درست ہو سکتی ہے لیکن اتنی مشکل اٹھانے سے اچھا ہے میری ماں اور بہنوں کہ سلواز سوٹھی پہن کر نماز پڑھ لیا جائے جو یہاں تک فول آستین کا ہو تو حرج کیا ہے اس میں تو یہ تو ساری کا مسئلہ تھا اس میں نماز نہیں ہوتی دوسرا مسئلہ ہے کہ باریک لباس پہن کر جس میں نیٹ لگے ہوئے ہیں ایسے لباس پہن کر بھی نماز نہیں ہوتی کیونکہ بازو کا چھپنا بھی ضروری اور لازم ہے اسی طریقے سے کوئی اڑھنی بھی لپیٹتی ہے لیکن باریک اڑھنی اتنی باریک کہ اس سے بدن دکھ رہا ہو آپ کا جو بارڈی ہے آپ کا وہ دکھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کے جو بال ہیں بال بھی پردہ ہیں اگر وہ دکھ رہے ہیں سطر میں آپ کے بال بھی داخل ہیں اسی لیے اگر اتنی باریک اڑھنی لپیٹ رکھا ہو کہ آپ کے بال نماز کے اندر دکھ رہے ہیں تو آپ کے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا سطر چھپا نہیں ہے جو نماز کے لیے سیون کنڈیشن میں سے کنڈیشن یہ بھی تھی کہ سطر چھپا ہوا ہو اور عورتوں کا سطر پورا جسم ہے وہ آپ کا چھپا ہوا نہیں ہے اسی لیے میرے